آج سے میں اپنی فیملی ویلوگنگ ختم کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے میں چاہتا ہوں کہ کل کو جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھ سے مو نہ مڑے یا میری طرف نہ دیکھے اس خوف سے میں آج سے ویلوگنگ ختم کر رہا ہوں میری فیملی کے ساتھ کوئی ویلوگ نہیں دیکھیں گے میری بیوی کے ساتھ میری واللہ کے ساتھ میری بہنوں کے ساتھ کوئی بھی آپ ویلوگ نہیں دیکھیں گے یہ الفاظ ہے پاکستان کے مشہور ویلوگر ٹکٹ اور انسٹرگرامر اصد اور نمرا کے ان دونوں نے جب شادی کی تو دونوں میہ بیوی کی عمر اٹھارہ اٹھارہ سال تھی ان کی شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوئی کہ ہر کسی نے ان کو سراحہ اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے بہت اچھی مثال قائم کی کہ اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کی بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں آتے ایک لونگ ترم ریلیشن رکھتے گھر والوں کی رضا مندی کے ساتھ ان دونوں نے محبت کی شادی کر لی اصد ہے تو پاکستانی لیکن اگر ان کا بیگراؤنڈ دکھا جائے تو ان کے والد ان کی فیملی ساری قویت میں رہائش پذیر ہے پاکستان میں جب شادی ان کی ہوئی اس کے بعد اس نے پاکستان میں رہنا شروع کر دیا ویلوگنگ سٹارٹ کر دی ٹک ٹاک پر ان کے لاکھوں فالورز ہو گئے یوٹیوب پر ان کے اس وقت پانچ لاکھ نوے ہزار سبسکرائبرز ہیں انسٹرگرام پر ان کے لاکھوں فالورز ہیں ان کی اپنی بہن جن کا نام زرپاش ہے ان کے بھی لاکھوں فالور ہیں اور زرپاش ان کی بہن کا کہنا تھا کہ ان کی شادی میں نے کروائی اور سب سے پہلے ویڈیو بھی میں نے ہی وائرل کی اب جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اصد کی ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں وہ بیان یہ کر رہ ہیں بتا رہیے رہے ہیں کہ میں نے آج سے فیملی ویلوگنگ ختم کر دی ہے میں کئی بیٹھا ہوا تھا یا کئی میں سے میں نے سنا تین ایسے لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے آخرت میں قیامت والے دن تو تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اب انہوں نے کیوں فیصلہ کیا اچانک سے اور پانچ دن سے یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز بھی نہیں آ رہی تھیں پانچ دن انہوں نے سوچ بچار کی سوچا سمجھا اور فیصلہ یہ کیا کہ آ گھر کی کوئی بھی خاتون سامنے نہیں آئے گی اب اسد نے کہا کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں پیسے نے ہمیں اس قدر اسلام سے دور کر دیا آج جب دن کو اڑتے ہیں سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمائی جائے ہم اللہ کا سوچتے ہیں نہیں نمازوں کا سوچتے ہیں نہیں صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کس طرح کمائی جائے اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ نماز ادا کرو میری عبادت کرو مجھے یاد کرو میں سب کچھ آپ کو دوں گا میں پیسہ بھی دوں گا شہرت بھی دوں گا سب کچ یاد کرو نیکریت کے ساتھ کام کرو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انہوں نے کہا کہ میں فیملی کانٹینٹ میں نے پچھلے پانچ ان سے بند کر دیا ہم اپنی پوری ویڈیو میں بتایا کہ جب میں نے ایک جگہ سنا کہ تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے روز تو تین لوگ کون تھے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جو اپنے مواب کی نافرمانی کرے گا یہ وہ اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دوسرا انسان وہ ہوگا کہ کو کوئی بھی ایسی لڑکی جس نے اپنے آپ کو ایک لڑکے کے روپ میں اپنایا ہو یعنی کہ اس کا چال چلن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور باہر نکلنا ایک لڑکوں کی طرح ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کروان چاہتی ہو کہ میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ میں ایک لڑکا ہوں یعنی کہ میں ایک ٹوم بوائے ہوں یہ ایک ایسی وہ شخص ہوگا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا تیسری چیز جو کہ بڑی اہم اور بڑی امپورٹن چیز ہے جو کہ اسد نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو دکھاتا ہو یعنی کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہو دکھاتا ہو اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہوں اور اس کے بعد مختلف لوگ اس پر رائے بھی قائم کریں تو ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے یہ وہ الفاظ ہیں اسد کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اب میری بیوی کو میرے ساتھ نہیں دیکھیں گے ہاں میں اپنے بچے کے ساتھ ویڈیو بناوں گا فنی کانٹنٹ بنایا کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں اب جتنا بھی ہو سکے اپنی فیملی کو مکمل اپنے ویلوگنگ سے دور کر دوں ان کے چینل پر اس وقت 736 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جس ویڈیوز میں ہر ویڈیو میں یعنی کہ ان کی فیملی اس میں انوالو ہے ان کی بیگم ان کی سسٹر ان کی والدہ سب کو لوگ ان کے ویلوگز میں آتے تھے لیکن اب پانچ دن بعد جب آج انہوں نے ویلوگ اپلوڈ کیا تو اس میں لکھا کہ کہ آج کے بعد میری فیملی ویلوگ میں نہیں آئے گی اسود و نمرہ پاکستان کو وہ واحد کپل تھا جس کو شادی کے بعد انتہائی شہرت ملی اور جب ان کا کپل ایک وائرل ہوا تو پاکستان میں سب سے پہلے میں نے اپنے اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے جب میں آپ پہ کام کرتا تھا آپ ایک سیڈ پچرز ایک بھی رہوں گے کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا ان کے گھر میں جا کر اور یہ کپل بڑا خوش تھا اور ان کو نہیں اتنا پتا تھا کہ ہماری ویڈیوز اس قدر سوشل میڈیا پ فائرل کی کس نے تو نے کہا کہ ہماری بہنز درپاش جو کہ ٹک ٹاک یوز کرتی ہیں یہ ویڈیو انہوں نے بنائی ان دونوں کی لف میریج تھی ایک شادی پہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے بعد فیملیز کو بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں فیملیز نے بہمی رضا مندی کے ساتھ ان دونوں کی شادی کر دی اب یہ جو عمل جو اعلان اس نوجوان نے کیا ہے نہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک واحد ایکزیمپل سیٹ کی ہے کہ اس وقت پاکستان میں بے شمار یو نوٹیوبرز ہیں جو اپنی فیملی کی ہمراہ ویلوگز بناتے ہیں جو اپنی فیملی دکھاتے ہیں اپنا گھر بار دکھاتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیا کہ میں اگر یہ چیز کو سوچ کر رہا ہوں تو کوئی سوچ سمجھ کے سوچ کر رہا ہوں پیسہ حالانکہ اس نوجوان نے ترجیح نہیں دی ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی فیملی کو یہ نہ دکھائے اپنی بیوی کو انکس کے ویوز بھی کم ہو جائیں کیونکہ اکثر لوگ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ فیملی ویلوگنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور شاید ان کے ویلوگز کا اس قدر وائرل ہونا بھی یہی وجہ تھی کہ ان کے ویلوگز میں ان کی والدہ آتی تھی ان کی بیگم صاحبہ آتی تھی گھر کی تمام ایکٹیوٹیز یہ ویلوگز کے ذریعے دکھاتے تھے اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ویلوگز وائرل ہو یا نہ ہو میرے چینل پر ڈالرز کی برسات ہو یا نہ ہو اس تمام صورتحال کے باوجود اس نوجوان نے کس طرح اتنا بڑا فیصلہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ سلام اس نوجوان کو کہ ایک اگزیمپل سیٹ کی اور اس وقت یوٹیوب پر فیس بک پر ٹک ٹوک پر اس کا یہ کلپ اس قدر وائرل ہے کہ آج کے بعد میری فیملی میرے ویلوگز میں بالکل بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو کم از کم میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مو دکھا سکوں کہ کوئی مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ میں اپنی بیگم کو بار بار دکھاتا تھا اور ہزاروں لوگ میری بی کبھی اس کے چہرے پہ کبھی اس کی خوبصورتی پہ کبھی اس کے میک اپ پہ یعنی کے بجائے اس کے لوگ میری بیوی کو ڈسکس کریں اور مجھے ہی چاہیے کہ آج کے بعد اپنی بیوی کو ویلوگز کے ذریعے نہ دکھاؤں اب ان کی اس گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ٹرینڈ بن چکا ہے کوئی بھی وائرل فیمس یوٹیوبر یا فیمس نہ بھی ہو تو شادی کے قریب آکے وہ ویلوگنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ہم شادی کر دیں گے اپنی شادی دکھائیں گے تو ہماری ویڈیو سٹرنڈنگ میں جائیں گی اس کی بہت بڑی مثال ڈکی بائی سسٹالوجی یہ وہ یوٹیوبرز ہیں یہ وہ ٹک ٹاکرز ہیں یہ وہ سوشل میڈیا انفلانسرز ہیں جنہوں نے شادی سے بھی بڑا فیم حاصل کیا اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شادیاں کی تو شادی کے پر جتنا خرچہ آیا اس سے تین سے چار گناہ ان لوگوں نے پیسہ کما لیا اب اسد نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا اس نوجوان کو س ترہا بھی رہے ہیں اور اس نوجوان کو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں ایک فرنڈ بن چکا ہے کہ آپ یوٹیوب پر آ کر ویلوگنگ سٹارٹ کریں شادیاں کریں اور اپنی شادیوں کو ڈالر کی صورت میں بیچیں اور ڈالر کی صورت میں اپنے اکاؤنٹس میں بھرمار کریں جو کہ اس نوجوان نے اس تمام صورتحال کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ویلوگنگ میں اپنی فیملی کو نہیں دکھاؤں گا اب لیٹسی آگے چل کر کیا ہوتا ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے اگر فیصلہ کیا تو ان کی جمعہ داری بنتی ہے کہ آپ جتنی بھی پنانی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر آپ ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیں تاکہ لوگ آپ پر یہ بھی سوال نہ اٹھائیں یا تاکہ لوگ آپ کو یہ بھی نہ کہیں کہ آپ آج اعلان تو کر رہے ہیں کہ میری ویڈیوز میں میری بیگم نہیں آئے گی تو جو ماضی کی ویڈیوز ہیں آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ لوگ اس چیز پر مزید آپ کو اپریشیٹ کریں اور آپ نے جو ایکزیمپل س جس کو مشہور بھی ہے فیمس ہے پیسہ سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ لے لینا اس نوجوان کا بڑا پن ہے اپنے مزبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ